ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہوں منتری ہوں چاہے ویدھائک ہوں چاہے عام لوگ بھی ہوں وہ اس موہین کے ساتھ جڑے لیکن اس کا اثر کتنا ہوا ہے کیونکہ پانیپت کے علاقے آج بھی ایسی استحتی میں ہیں کہ وہاں پر گندگی ہے وہاں پر کورا الگ الگ جگہوں پر ڈالا ہوا ہے سانس لینا تک لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے اور انہی الگ الگ تصفیروں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے ہم آپ کے سامنے آج اس کارکرام کے ذریعے رکھا ہے اور ہم آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پانیپت کے بھیتر جو وائیو پردوشن ہے وہ جو کافی حد تک بڑھ چکا ہے جل پردوشن جو کافی حد تک بڑھ چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو الگ الگ علاقے ہیں وہاں پر گندگی کا کیا عالم بنا ہوا ہے یہ بھی ہم آپ کو اس کارکرام کے ذریعے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جان لیتے ہیں آپ کی رائے اس پر کیا ہے سجھاو آپ کی اس پر کیا ہے لگاتا ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں لیکن ہمار ساتھ رہ تک سے کالر اکرشنا شرما کارکرام میں جھوڑ چکے ہیں اکرشنا جی بہت سواگت ہے آپ کا کارکرام میں بتائی کیا کہنا چاہیں گے آپ سر میری یہی رائے کہ سر جہاں فیکٹریوں کے لیے جمینیں دے دی جاتی ہے تو اس کے کافی کچھ علاقے میں دور دور تک ریائیسی علاقوں کے لیے جمین نہیں کٹنی چاہیے یہ سرکار کو جہاں لکھنا چاہیے کہ اگر مان لو شہر میں خوب دور آبادی میں اگر مان لو فیکٹریوں ایک بار لگا دی جاتی ہے پھر وہیں جا کے لوگ اپنے مکان بنانے سے اور سر وہ گندے کی جوٹی جو بھائی پر دوسرے نے یا فیکٹریوں کا دھوان آپ فیکٹریوں سے نکلنے والا گندہ آپ کیسے رکھو گے وہ باہر تو نکالیں گے نکالیں گے یا تو ان کی نکاسی کا ازر اوچیت پروبند ہونا چاہیے انڈر گراؤنڈ ہونا چاہیے یا وہاں سے دعاوں کی کمنیاں بہت اچھی ہونی چاہیے تو سرکار کو یہ دیان دینا چاہیے سر اس پہ بھی سرکار کی نگرانی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے مالی کی مفیکٹریوں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس ساری سویدائی نہیں ہوتی اور پھر سر یہ سارا پھر جو گند ہوتا ہے یہ سڑکوں بھی پھیلا دیتے تو اس سے ورائی مدیشن پھیلتے ہیں اور پھر جنتا بیمار ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی چاہیے جہاں پہ فیکٹری ایریا ہے اس کے کم سے کم دس کلومیٹر پانچ کلومیٹر چارے اس کو دوری رکھتے نا فیکٹریوں سے لیکن ان کو اس وائیو پر دوشن کا سامنا نہ کرنا اور لوگ خود جاتے وہاں پہ کہلے سستی جمین لے کے خود جاتے ہیں اور پھر شکایتے لگاتے تو سر ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم خود جا رہے ہیں خودنے کے لئے جا رہے ہیں سر پہتیا تو لگے کی کیا مال کا پروڈیکشن تو بند نہیں ہوگا پروڈیکشن تو ہو گئی ہوگا لیکن اس کی سو چاروں روپ سے ویوستہ نہیں ہے ہماری ہاں ویوستہ ہوگی کمی کے کارنی سر ہمارا انڈیا پیچھے جا رہا ہے سو نیو جید اگر یو جنہ ہے پہلے سے لاغو اور اچھے نیامی طریقوں سے اگر چلائی جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں سر ہمارے پار بہت جمین ہیں بہت ساری کھلے ایری ہیں ہم انڈیا لیواتی بہت سکی ہے جمین کے معاملے ہمارے پر بہت بڑا بڑا ایریہ ہے چلو ہمارے پر اگر بھی پیس پتیس پچاس جد کا مکان ہے تب بھی ہم سخوال جنگی جی رہا ہے چی بات نہیں ہے لیکن سر یہ سرکار کو دھیان دینا چاہیے اور ریائیشی علاقے پر نہیں کٹنے چاہیے بہت شکریہ کرشنا جی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑیا اور آپ نے اپنی باتوں کو سازہ کیا ہے لیکن یہاں یدی آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بھی کرشنا شرما جی کی طرح اپنی باتوں کو پردیش کی جنتہ کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کچھ آپ کے پاس رائے ہیں کچھ سجاب ہیں یدی آپ کو لگتا ہے کہ ریائیشی علاقوں کے آس پاس فیکٹری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا نقصان ان ریائیشی علاقوں کے لوگوں کے اوپر پڑتا ہے چاہے وہ وائیو پروڈوشن کو لکھر ہو چاہے وہ جل پروڈوشن کو لکھر ہو یا پھر اور دوسری جو پریشانیاں انڈسٹریل ایریا کے ساتھ لگتے شہری علاقوں میں ہوتی ہے آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ کے خر کے آس پاس بھی کوئی فیکٹری ہے یا آپ کے خر کے آس پاس بھی کوئی انڈسٹریل ایریا یا دی ہے تو آپ کو بہت باقوبی طریقے سے یہ پتا ہوگا کہ کیا کیا پریشانیاں ہیں تو آپ ہمارے اس منج کے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں رام ہمارے ساتھ گروگرام سے کارکرام میں جوڑ چکے ہیں بہت سوگئے تھے رام آپ کا کارکرام میں بتائی کیا کہنا چاہیں گے سبیندو جی نمشکار نمشکار جی سبیندو جی میں بتانا چاہوں گا حقیقت میں جو جنتا سے ٹیکس لیا جاتا ہے نا وہ اسی بات پر لیا جاتا ہے کہ جنتا کی سویدان کو دھیان میں رکھا جائے لیکن ہماری سرکاریں کیا کرتی ہیں اس ٹیکس کے پیسے کو ناجائی جگہ پر خرچ کر کے نہیں اپنی جیبیں بھرتے ہیں ہزار روپے کی رسید بنتی ہے لاکھوں میں انسانیت کے ناتے بتا رہا ہوں اگر قانون کے پاس جاؤ گے تو قانون میں آپ کوئی پروف نہیں ملے گا وہاں چار کوٹیسن پیس کا دی جاتی ہے اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا اب ہمارے جو پریٹن کے لیے یا تصویریں موٹی تین ہزار کروڑ اور ادھر بنارس میں اور ادھر پریٹن میں جب آپ کے پیٹ میں کھانا ہوگا پیٹ بھرا ہوا گا تو آپ پریٹن کے لیے جائیں گے آپ کی جن میں پیسہ نہیں ہوگا پریٹن کی جائے سے کیسے جاؤ گے ان لوگوں کو ان نیتاؤں کو تھوڑا سمجھنا ہوگا ان لوگوں سکوٹر پہ سائیکل پہ آتے ہیں ان کے بعد ہوائی جاتے ہیں اور اپنے لیے ہوائی جاتے ہیں جنتہ کے پیسے سے اس بات کو جنتہ کو سمجھنا ہوگا جب تک جنتہ ان چیزوں کو نہیں سمجھے گی یہ اسی طرح لوٹتے آ رہے ہیں اور لوٹتے رہیں گے دنے والد بہت شکریہ رہا ہم آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور آپ نے اپنی باتوں کو ساجہ کیا ہے یا آپ بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں دراصل سوال کئی ہیں دراصل بات یہ ہے کہ موٹا ٹیکس دینے کے بعد بھی جو سویدھائیں ہیں ان کا بھاو نظر آتا ہے آخر کیوں کیونکہ آپ جب اپنے محنت کی گاڑی کمائی کا پیسہ ٹیکس کے ذریعے اپنی سرکار کو دیتے ہیں تو کیوں نہیں آپ کے علاقے میں بھی وہ سویدھائیں ہوتی ہیں جو باقی دوسری علاقوں کے اندر نظر آتی ہیں کسی پاؤش ایریا میں نظر آتی ہیں یا کسی نیتا یا کسی منتری یا پھر کسی عدکاری کے غر کے آس پاس نظر آتی ہیں وہ آپ کے علاقے میں کیوں نظر نہیں آتی کیونکہ وہی پیسہ ٹیکس تو آپ بھی جمع کر آ رہے ہیں تو آخر وہ سویدھائیں آپ کے غر کے آس پاس تک نظر کیوں نہیں آتی ہے یہ بڑا سوال سوال یہ بھی ہے کہ آخر کیوں گھندگی میں شہر واسی جینے کو مجبور ہو رہے ہیں راجیب ہمارے ساتھ اگلے کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سوالت ہے راجیب آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہیں گے راجیب آپ کی آواز جو ہے ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پائی ہے تکنی کی خامی کی وجہ سے آپ کا سمپرک ہم سے ٹوٹ چکا ہے اور آپ ایک بار پھر سے ہمیں کارکرم میں کال کریں اور بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ بھی یادی کچھ بتانا چاہتے ہیں یادی آپ نے کارکرم میں ابھی تک کال نہیں کیا ہے تو آپ بھی جلدی سے جلدی کارکرم میں جڑ کر بتا سکتے ہیں کہ پردوشن کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں یہ آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں یہ اکثر ایسا اگرامین علاقوں کے اندر دیکھا جاتا ہے شہری علاقوں کے اندر بھی کئی بار ایسی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ پانی پت کی تصویریں بھی ہم آپ کو لگاتا ہے اسی لئے دکھا رہے ہیں کہ کیا کیا وہاں پر استثی بنی ہوئی ہے کیسے وہاں پر حال بنے ہوئے ہیں وائیو پردوشن کتنا ہے کیونکہ جو انڈسٹریل ایریا ہے اور دیوگک شیطر جو بنے ہوتے ہیں ان کے آس پاس کے جو رہائشی علاقوں ہوتے ہیں وہاں پر کافی حد تک اسی طریقے سے پردوشن کی جو پریشانی ہے وہ بنی رہتی ہے وہاں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ شکایتیں رکھی جاتی ہیں لیکن آپ کے سامنے بھی ایسی ہی پریشانی ہیں تو اس منچ کے ذریعے آپ اپنی باتوں کو سازہ کر سکتے ہیں اپنے سوال رکھ سکتے ہیں اپنے سجھاف ہمیں دے سکتے ہیں گروگرام سے ایک بار پھر سے ہمارا سمپرک ہو گیا ہے کولا راجیف سے راجیف ہم کاریکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے راجیف آپ کا ایک بار پھر سے بتائیے کیا کہنا چاہیں گے نہیں سر میں پانی پت سے بول رہا ہوں یہ ہو آپ نے غلط بول رہا ہے بہت سواغت ہے راجیف بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ کسی بھی گلی میں چلے جاؤ کبھی آپ پانی پت میں آنا آپ کسی بھی گلی میں گوھ جاؤ کوئی گلی ایسی نہیں ہے جس میں پانی نہ چل رہا ہو سب نالیاں جام رہتی ہیں وہاں سے گجرناب دوپر ہو جاتا ہے سر ہمارا جتنا بھی علاقہ آنا یہاں اس پاس ارجنہ گر ہے یہاں پر بہت گندگی ہے سر اور دوسری بات جو ہمارے یہ نیتا ہے یہ اب جیسے کلینوں نے مولچن سرما جی نے ٹریک پکڑے ہیں بہت اچھا کام کی ہے قابلے دارش کام کیا ہے تو جو ہمارے یہ اسی بھاگ کے منشتر ہیں وہ کیا کھ رہے ہیں انہوں کو کوئی یادہ پتہ نہیں انہوں کو بھی ایسی شاپے مالنے جائیں ہیں اس تاکی افسر کام کریں یہاں پر سارے جہاں بھی جاؤ نالیاں جام رہتی ہیں وہ سیکٹریوں کا دوان تو ہے یہ الگ ہیں جاری کا دوان سر چھیک ہے یعنی کہ یہ جو استطی ہے وہ عمومن بنی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے جو پریشانی ہیں وہ عام لوگوں کو بڑھ رہی ہے بہت شکریہ راجیب آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے آپ نے اپنی باتوں کو ساجہ کیا اور یہاں لگاتار کیونکہ جو کالرز ہیں وہ اپنے علاقوں کی تصویروں کو بھی ساجہ کر رہے ہیں راجیب ہمارے ساتھ جڑے پانی پت سے جنہوں نے بتایا پانی پت کی اثر استطیق کیا ہے پانی پت کے آپ الگ الگ علاقوں کے اندر جائیں گے جہاں پر انڈسٹریل ایریا کے اسپاس کے جو علاقے ہیں گلیاں ہیں وہاں پر جو ہے اس طریقے کی پریشانیاں کافی حد تک بنی ہوئی ہیں تو یہ ہم آپ کو لگاتار تصویریں دکھا رہے ہیں اور انہی تصویروں کے ساتھ کئی سوال بھی ہیں اور سوال یہ کہ آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گندگی میں رہنا کیا مشکل ہے اور کیوں آخر ہم گندگی میں رہیں کیونکہ ہم جب سرکار سے امید کرتے ہیں ہم سرکار کا چین کرتے ہیں نتاؤں کا چین کرتے ہیں تو یہی امید کرتے ہیں کہ بہتر ویوستہ ہیں وہ ہمارے علاقے میں کریں لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو سوال کہیں نہ کہیں اٹھیں گے یہاں رکھیں ایک چھوڑے سے بریک کے لئے بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے ہریانہ کی آواز میں اور ہریانہ کی آواز میں ہم لگاتار جس وشے کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ہے پردوشن کا وہ ہے آپ کے علاقے میں سوودھائیں نہ ہونے کا اور آپ کو یادی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی ایسی ہی پریشانی بنی ہوئی ہے یادی آپ کا خر بھی آپ کے خر کے آس پاس بھی آدیو کے شیطر کا حصہ ہے یادی وہاں پر بھی کوئی فیکٹری ہے یا پھر انڈسٹریل ایریا ہے تو ایسے میں کتنا اس کا نقصان ہوتا ہے آس پاس رہنے والے لوگوں کے اوپر کیا بیماریاں اس سے ہو جاتی ہیں کیا واقعی میں یہ جو تصویریں ہیں پانی پت کی جو سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر کے یادی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تصویر تو سدھرنی چاہیے اس میں کچھ نہ کچھ تو بدلہ ہونا چاہیے اور اس تصویر کو لگاتار ہمارا ساجہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے بیچ کی جو پریشانی ہیں وہ سامنے آ سکے لوگ بتا سکے کہ واقعی میں کہاں کہاں پر پردیش کی کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایسی پریشانی بنی ہوئی ہے یادی آپ کے علاقے کے اسپاس بھی کچھ ایسی ہی پریشانی ہے تو آپ جلدی سے جلدی کارکرم میں جوڑ کر کے اپنی باتوں کو ہماری سمجھ کے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں کیا پانی پت میں پردیشن کنٹرول میں نہیں ہے آپ کو یہ لگتا ہے دراصل پانی پت کے اعتحاسک اور اوڈیوگک نکری سرکار کو سالانہ ریونیو کی روپ میں کئی ہزار روپے ٹیکس کی روپ میں دینے کے بعد بھی ملبوت سو بداؤں سے بنچت ہے لگاتار شہرواسی پردیشن اور فیکٹریوں سے نکلنے والے کیمیکل یوکت پانی کے بیچ زندگی جینے کو مجبور ہو چکے ہیں سڑکوں پر گندے پانی سے بیماریاں فیلنے کا ڈر بنتا ہے سرکار اور پرشاسن فیل یہاں کیا نظر آتا ہے پولوشن ویبھاگ بھی آشواسن تک سیمت ہے ایسے میں دیش کے پردانونتری کا سپنا سوچ بھارت کا جو سپنا ہے کیسے وہ ساکار ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ ان تصویروں کے ذریعے بہت سارے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پانی پت میں سیکڑوں کی سنکھیا میں فیکٹوریاں یہاں پر لگی ہیں ہزاروں لوگوں کو یہاں پر روزکار دیا جاتا ہے ان فیکٹوریوں کے ذریعے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان فیکٹوریوں نے شہر میں آتنک مچا دیا ہے ان فیکٹوریوں کے جو گندہ پانی ہے جو ان فیکٹوریوں سے نکلتا ہے یا پھر جو پولوشن ہے گندی ہوا ہے وہ ان فیکٹوریوں سے جو نکلتی ہے وہ عام لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کھڑی کر رہی ہے اور اس میں چوبیس چوبیس گھنٹے زہریلا دھواں ان فیکٹوریوں سے نکلتا ہے بلکہ ان فیکٹوریوں سے زہریلا ڈائی یونٹ کا پانی نکلتا ہے جو سڑکوں پر بنا رہتا ہے جس سے نہ صرف مچھر بنتے ہیں وہاں پر بلکہ نہ جانے کتنی بیماریوں کو یہ گندہ پانی جن دیتا ہے اتنا ہی نہیں علاقے میں لگی جو ولن فیکٹوریاں ہیں انہوں نے تو اتنی زیادہ ان کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے کہ فیکٹوریوں کے پیچھے بڑی بڑی مشینوں کے بڑے بڑے پنکھوں کے کالونیوں کی طرف مو خول رکھے ہیں اور جن سے دن رات بے انتہاں دھول نکلتی ہے جو آس پاس کے لوگوں میں دمے کی بیماری کا ایک بڑا کارن بن رہی ہے اور لگاتار بیماری کا جو کارن بن رہی ہے جن چیزوں کو لگاتار بتایا جا رہا ہے کیوں نہیں آکر اس پر کوئی تھوس روپ میں کوئی سمدھان نکالا جاتا ہے اور یدی کہیں آنے میں تائم برتی جا رہی ہیں تو کیوں نہیں اس پر وچار کر ایکشن لیا جاتا ہے خیر اس پوری کارنکرم کے دوران آپ سبھی لوگوں کی طرف سے جو کارنکرم میں جڑے ان کے دوران ہمیں بتایا گیا بہت سارے سجاب دیئے گئے بہت ساری رائے دی گئے ہیں اور بہت سارے سمدھان کے راستے بھی بتائے گئے ہیں اور جن کو دھیان میں رکھ کر کے ان تصویروں کو پہلے سے زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اسی کو لے کر کے ہریانہ کی آواز کا آج یہ وشے ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا جس پر آپ کے دوران رائے دی گئے ہیں سجاب دی گئے ہیں فیلال کے لئے بس اتنا ہی نمشکال